اگر ہم اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے تو کوئی بھی آ کے ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا کیونکہ ویورز یہ ہمارا اپنا ہی کام ہوتا ہے اپنا خیال رکھنا اپنے گھر کا خیال رکھنا اپنے بچوں کا خیال رکھنا اور اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھنا ہم سے خود ہی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے نہ کہ کسی اور کی اکثر جو ہے نا ویورز کیا ہے کہ دوسروں سے ہم لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا اس نے خیال نہیں رکھا اس نے نہیں رکھا اور اسی جگڑے میں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہوتے لیکن اگر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ کس نے کس کا خیال رکھنا ہے تو ہمیں سمجھ میں آئی جائے گا کہ ہمیں اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے اور ہم لوگ اپنا خیال جتنا رکھ سکتے ہیں نہ تو اتنا کوئی بھی نہیں رکھ سکتا نہ تو ہمیں کوئی گول کے کچھ پلا سکتا ہے نہ ہم لوگوں کو کوئی اس طریقے سے ہاتھ پکڑ کے سکھا سکتا ہے نہ ہماری کوئی کیر کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نہ ہمیں خود سمجھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاکو اللہ کا شکر ہے آج میں بنا رہی تھی آلو کیمہ جو کہ مجھے پتا ہے سب بہنوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے آتا ہے لیکن میں اپنے طریقے اپنے انداز سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست ہی گرومنگ ٹپس شیئر کروں گے جو کہ میں خود بھی اپنے لئے کرتی ہوں میں بہت ہی اچھا فیل کرتی ہوں اسی وجہ سے ویورز وہی چیز آپ لوگ کے ساتھ ہمیشہ ویلوگ میں شیئر کرتی ہوں جو کہ مجھے بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے جو میں کر رہی ہوتی ہوں میری نیچرل ہی ایسی ہے نا ویورز کہ میں کیا کرتی ہوں کہ مجھے بناوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بلکل بھی پسند نہیں ہوتی تو بس میں دکھاوے والی چیزیں جو ہے نا خود بھی پسند اتنا نہیں کرتی ہوں اور پھر میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی وہی چیز شیئر کروں بلکل جو ہے نا سادہ سے میری لائف ہوتی ہے سادہ سے میری چیزیں ہوتی ہیں اور سادہ سے میری لینگویج بھی جو آپ لوگوں کو کہیں لوگوں کو پسند بھی ہوگی کہیں لوگ تو پسند نہیں کر رہے ہوں گے تو ویورز بس میرا اپنا انداز اپنا طریقہ ہے سب کا انداز سب کا طریقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اس دنیا میں جب ویورز ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں نا تو سب کو اللہ تعالی نے بہت ہی پرفیکٹ بنایا ہے مطلب ہے کہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اگر کوئی خراب ہوا ہے تو وہ اپنے ہی کوتائیوں کی وجہ سے اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے تو بس ایسی ہی ہوتا ہے ویسے اللہ تعالی نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات ہی بنایا ہے جو ہم لوگ سوچتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ یہ جو ہے ایسے ہے ویسے ہے تو کبھی بھی ہم لوگ کوئی یہ سوچ تو پہلے ذینوں سے نکال لینا ہے کیونکہ ویورز اسی سے ہمارے سکن اور ہمارے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہم پہ لگ جاتے ہیں اور ہمارے سکن خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ویورز سوچ ہی ہمارے چہروں سے آیاں ہوتی ہے تو ویورز ساتھ ہی ساتھ میں میں یہ بھی شیئر کروں کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے پیاز لے لیے تھے اور پیاز کٹ کر لیے تھے میں جٹ پڑ سی اپنے کھانے بناتی ہوں میں زیادہ دیر کے لیے کچن میں نہیں کھڑی ہو سکتی نہ مجھے اتنا زیادہ کھڑا ہونا ہوتا ہے کیونکہ میرے اور بھی بہت ہی کام ہوتے ہیں تو یہاں پہ ویورز میں نے اس طریقے سے ٹیماٹر کاٹ لی ہیں لسن اور ادرک اور ساتھ میں میں نے جو ہے نا گرین چلی کاٹ لی تھی تو ویورز میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو جو چہروں پہ ہوتا ہے نا وہ بھی ہماری باتیں ہمارے انداز ہمارے جو خیالات ہوتے ہیں خاص کر کے وہ ہمارے سکن کو کس طریقے سے فریش بھی رکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے خراب بھی کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ ہر وقت کسی کے لیے برا سوچتے ہیں تو یقین کرے پہلے ہم لوگ خود خراب ہوتے ہیں جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ حسد کرنے والے جو ہے نا اپنی آگ میں خود جلتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ سوچ جو ہے نا یہ ہماری سب سے بہترین میں تو یہی بولنوں پہلے ہم لوگ کو اپنی سوچ جو ہے نا وہ بہترین کرنی ہے تو ہمیں کسی چیز کی اوپر لگانے کی جو ہے نا سکن کے اوپر ضرورت اتنی نہیں پڑتی ہے بس ہلکا پلکہ لگاتے ہیں اور بس ہمارے اندر کا بھی فرش رہتا ہے یہاں پہ آلو کیوں دیکھیں میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا تھا اور میں ہمیشہ جو کیمہ بناتی ہوں ویورز پہلے آلو کو کاٹ کے پہلے نمک والے پانی میں رکھ لیتی ہوں اس سے ہمارے آلو کالے نہیں ہوتے اچھا تو ویورز ساتھ ہی ساتھ میں میں یہ بھی بناوں گی کیونکہ آلو کیمہ بھی بناوں گی اور ساتھ ہی میں آپ لوگ کے ساتھ زبردست زبردستی باتیں بھی شیئر کروں گی مضمل کھیل رہا ہے تو اس کے آوازوں کو آپ لوگ تھوڑا اگنور کریں بچے ہوتے ہیں نا ویورز میں جتنے بھی چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں شور وغیرہ نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے بچوں کے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بس کوئی بات نہیں ویلوگ میں تو چلتا رہتا ہے تو یہاں پہ ویورز کیا ہے تو ویورز میں یہی کہوں گی کہ ابھی دیکھیں میں نے چولا اون کیا تھا تو یہاں پہ ہمارا گیس ہی نہیں تھا اس وقت گیس جو ہے نا چلا گیا تھا تو میں نے کیا کیا الیکٹرک چولے جو ہے نا اسی کو اسی کے اوپر رکھ دینا ہے اور چلا لینا ہے اب کیا کریں ویورز اب میں بیٹھ جاؤں پریشان ہو کے کہ نہیں ابھی اس طریقے کا نہیں ہے میں یہ نہ بنو اس سے بھی ہمارے سکن ویورز خراب ہو جاتے ہیں اور ہم ٹینشن میں چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہم پہ کافی ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں یا تو پھر شوگر یا بلیڈ پریشر یا کہیں بیماریاں ہم لوگوں کو ٹینشن سے ہی لگتی ہیں تو ویورز پہلے میں بھی بہت ٹینشن لیتی تھی جب تک آپ لوگ اپنے لیے سوچیں گے نہیں اپنے لیے اپنے خیالات کو بدلیں گے نہیں تو ویورز پریشان ہوتے رہیں گے ہر چیز کی پریشانی حل نہیں ہوتی ہر ویلوگ میں تقریباً میں کافی لوگ میں شیئر کر چکی ہوں کہ پریشانی حل نہیں ہوتی ہے پریشان ہونا ہر چیز کا پتہ کیا ہے حل نکالنا ہی ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم لوگ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کا حل ڈونڈے نہ کہ ہم لوگ پریشان ہو تو ویورز میں اپنے بچوں کو بھی میرے بچے اب چھوٹے ہیں لیکن میں ان کو بھی سمجھاتی رہتی ہوں جب وہ سکول سے یا پھر کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو میں بولتی ہوں بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہیں نا سوچیں پریشانی جو ہیں نا اس کا حل نہیں ہے آپ پریشان ہوں گے تو جو کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے تو کیا ہے کہ آپ لوگ اس کے لیے سوچیں کہ اس کا کیا حل نکال سکتے ہیں انڈ تک آپ لوگ اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ حل نکل آتے ہیں کیونکہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حل نہ رکھا ہو اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ناومیدی بھی کفر ہے اور میں نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ جو ہے آپ اگر کسی چیز کے بھی حل نکالتے ہوں تو حل نکل جاتا ہے بغیر موت کے تو بس موت کا حل نہیں ہے باقی ہر چیز کے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے تو یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ میں نے لیکرک چولے پہ جب رکھ لی تھی یہ پتیلہ رکھ لیا ہے تو پھر کیا کیا کہ وہاں پہ جگہ نہیں تھی کہ میں لگاتی جوسر جگ تو میں نے کیا کیا ہے کہ اپنے پرانے والا ہی چٹو جو ہے نا اس کو چٹو بھی بولتے ہیں لنگری کتکا بھی بولتے ہیں تو اسی سے میں نے کیا کرنا ہے پیس لینا ہے اس کا بھی بڑا مزدہ ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس کو انجوائے کر کے پیسیں تو یہاں پہ ویورز یہ دیکھیں نہیں پیس رہا ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا سال ڈال لینا ہے سال ڈالنے سے کیا ہوتا ہے ویورز یہ بہت اچھے طریقے سے پیس جاتا ہے لیکن پھر احتیاط یہ کرنی ہے کہ ہمیں جو سالن کے اندر نمک تھوڑا کم ہی ڈالنا ہے ورنہ کیا ہے کہ واہ واہ کرنے کے بجائے ہو کے سبو فوف کرنے لگ جائے اگر نمک کم ہو یا مرچی مثالہ تو اس کا حل نکل ہی آتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کا حل تو یہاں پہ کیا ہے ویورز کے دیکھیں میں نے اس طریقے اس کا بھی حل نکل ہی آتا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کو پیس لیا اگر ویسے میں پیس تھی جو ہے لسن اور ادرک تو یہ ویورز اتنے آسانی سے نہیں پیستے اور ادھر ادھر باہر نکل نکل کے اچھلتے ہیں اور اس طریقے سے پیسنے سے بہت اچھے طریقے سے ہمارا پیس بن جاتا ہے پیاس جیسے میرے براؤن ہوں گے تو میں تھوڑا سا اس کے اندر پھر کیا کروں گی یہ لسن ادرک کا پیس ڈال لوں گے اور اس کو میں براؤن کر لوں گی تو ویورز یہ یہاں پہ آپ اپنے لئے اچھا سا فیشل بھی رکھیں مطلب ہے کہ خود ہی اپنے لئے فیشل جو لوشن ہوتا ہے وہ رکھیں اس کے بعد جو ہے موسٹرائزر اپنے لئے اچھا سا رکھے اگر افورڈ کر سکتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی ہیں تو وہ بہنیں جو ہیں وہ بھی اپنے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتی ہیں جیسے کہ دودھ آتا ہے اس پر ہم لوگ بلائی نکالتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں اپنے سکین کے لئے سپریش رکھنے کے لئے یا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو سابن ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی فشل کی جگہ پہ ہم لوگ اچھے طریقے سے اگر اپنے آپ کو ساف رکھتے ہیں اور ہر وقت تو اس سے بھی ہم لوگ اپنے سکین کو ساف رکھ سکتے ہیں بس مقصد یہ ہی ہوتا ہے ویورز کہ ہم اپنے آپ کو فریش رکھیں اور اپنے جو ہیں گھر کی بھی سخائی رکھیں اپنے کچن کی اپنے کھانوں کی یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ میں نے مثالے لے لیا تھے یہاں پہ میں نے لیا ہے تھوڑی سی کلونجی لی ہے دالچینی لی ہے نمک لی ہے ادرک لیا ہے ہلڈی لی ہے ادرک پاوڈر لیا ہے یہاں پہ میں نے گرم مثالہ لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جو مثالے آپ لوگ کو اچھے لگے کیمے میں میں نے یہ سارے مثالے اس کے اندر ہلڈی پاوڈر لال پوٹی ہوئی مرچی اور جو ہے مدوسری ہے چلی سیکس گوز میں نے اس میں فلیکس وہ بھی میں نے اس میں ڈال لیا ٹماٹر میں ڈال لیتی ہوں پہلے اور اسی کے ساتھ میں جو ہے گرین چلی یا جو کٹی ہوئی یہ ڈال لی اور جو میں نے یہ دیکھے ثابت رکھیں چھوٹی چھوٹی یہ بہت ہی تیز ہوتی اس میں بار میں ڈال لیں گی یہاں پہ کیا ہے ویورز یہ جیسے ہوں گے سوفٹ ہوں گے تو اسی کے ساتھ میں نے سارے مثالے رکھیں وہ ڈال لیا کرتی اور اس کا بہت ہی زبردست خشبو آتی اور بہت ہی زبردست تڑکہ لگتا ہے تو یہاں پہ ویورز اپنے حساب سے ہم لوگ رکھ سکتے ہیں اوائل وغیرہ یہاں پہ دیکھیں سارے مثالے میں نے اس طریقے سے اس کے اندر ایڈ کر لی ہیں زیادہ اس کو ہم لوگ نے براؤن کرنا کیمہ گوش ہو گیا چکن ہو گیا اس کو کیا ہے کہ جتنا ہم لوگ اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں تو اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست آتا ہے ویسے اگر کیمہ گوش ہو گیا اس کی سمیل بہت تیز ہوتی تو ہمیں اچھی نہیں لگتی تو یہاں پہ کیا ہے ویورز یہ میں نے دھوکے رکھا ہوا تھا زبلوک بیگ میں اور میں نے کنٹینر میں رکھا تھا کیونکہ زبلوک بیگ سائیڈ سے تھوڑا سا پھٹ گیا تھا تو میں نے اس کو دھوکے اور خوب صحیح سے ساف کر کے رکھا ہوا تھا میں نے ابھی پھر دھویا اور اس کو میں نے بلکل رائے کر لینا ہے جیسے چھنی وغیرہ کی اوپر رکھ کے ہم لوگ تھوڑا سا آپ کو خود چینج نہیں کرتے ویورز صبح صوریرے ہم لوگوں نے کیا ہے کہ اٹھنا ہوتا ہے نماز پڑھنی ہوتی ہے ایزہ مسلم ہم لوگ شکر اللہ مسلمان ہے تو ہم لوگوں کو پہلے تو نماز پڑھنی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ اپنے جو ہے بیڈ وغیرہ اس کو پہلے ہم لوگ سیٹ کر لیتے ہیں اس سے ہمارا کافی کام کم ہو جاتا ہے جب ہم لوگ اپنے بیڈ سیٹ وغیرہ بیڈ دھون کو سیٹ کر لیتے ہیں تو ویورز ہمیں بہت ہی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ اپنی کنگی وغیرہ لگا لے اگر نماز کے فورا آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھی بات صبح صبح میں تلاوت اذکار کرنا بہت زبردست رہتا ہے پورے گھر میں پورے دن برکت ہوتی اگر صبح میں ہم لوگ صورت آسین تین دفعہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے دس دعائیں ہوتی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں ویسے بھی دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہیں لیکن وہ ضرور لازمی قبول ہوتی تو ہمیشہ کوشش کریں کہ صبح میں تھوڑی تلاوت ضرور کر لیے کریں پورا دن بہت اچھا فریش گزرتا ہے اور کام بھی یقین کرے ہسانی ہو جاتے جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں صبح میں اتنی برکت ویورد ہوتی ہے آپ لوگ کبھی نوٹس چاہے تو ڈال سکتے ورنہ سکپ ہم کر سکتے ہاں پہ میں یہ کہوں گی یہ ہمیں تو اچھی چیزیں اپنانے کی اور بری آتے نکال نکال یہ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے تو ویورد اس طرح میں صبح میں اٹھ کے اپنے کام نپٹ آتی ہوں ورنہ میرے باقی بچے صرف ایک مزمل نہیں میں سب کے کام اپنے اپنے ٹائم پر دے دیتی ہوں میرے ذہن میں رہتا ہے پہلے تو اپنا ذہن بنا لینا ہے کہ ہم نے آج یہ یہ کرنا ہے اور اس اس ٹائم پہ کر لینا تو یقین کر کوئی بھی مشکل نہیں پڑے گی سارا کام آسانی سے نپٹ جاتا ہے لیکن اگر ہم لوگ سوچتے ہی صرف رہیں گے یا پھر ایک دم سے اٹھ کریں گے تو کام یقین کر دورا دورا ہوگا ہوگا بھی نہیں اور ہم لوگ ویسی ہی تھک جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے زیادہ نہیں سوچ لیتی ہوں کہ مجھے آج اس کے بعد یہ کرنا ہے کپڑے میں روز کے روز ہی دور کرتی اس سے مجھے آسانی ہو جاتی اور ویورز ہم لوگوں کو اپنی پانچ وقت نمازیں پڑھ نی چاہیے اس سے بھی ہم لوگ کافی فریش فیل کرتے ہیں اوپر سکن کے اوپر آپ لوگ لگا سکتے ہیں جیسے کہ اپنے لیے اچھے سفیشل کروا سکتے ہیں آپ لوگ میری کی ور پی اڈی کی ور کروا سکتے ہیں آپ پولر دل ساف رکھ رکھ بہت زبردست ہمارا کیمہ جیسے میں نے بھون پانی ڈالا اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیا تھا اب اس کو میں نے کیا ہے لیمان اور ہری مرچے ڈال لیا اگر ہر دنیا ہوں میرے پاس اس وقت نہیں تو اس کے بہت اچھ ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے یہاں پہ ہمارا کیمہ آلو بہت یمی مزیدار بن کے تیار ہوا ہے بہت زبردست اس کے خوشبو بھی آرہی ہے لوگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ بنائیں نان کے صدقہ چپادی کے صدقہ یا رائز کے ساتھ ویورز یہاں پہ یہی میں شیئر کروں گی اپنے دلوں کو صاف رکھیں تو یقین کریں آپ لوگ کے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے کسی کے فوکس کریں اپنے اچھا کھایا کریں اچھا سوچا کریں اور اپنے پیاروں کے لئے دعائیں مانگا کریں اللہ میرے سب دیکھنے والوں کو اپنی سمان میں رکھیں پھر ملوں گی اللہ